بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو میتھڈ ہے فکسیشن کا وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم برین کو فکس کرتے ہیں یا کس طرح سے ہم جو دوسرے آرگنز ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے فکس کرنا ہے اس کے بعد آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہے فکسیشن کے بعد جو ٹیشو پروسیسنگ ہے ٹیشو پروسیسنگ کے بعد کٹنگ ہے آج ہم پڑھیں گے سٹیننگ کے بارے میں سٹیننگ چونکہ ہم نے ٹیشو پرسیسنگ اپنے فرسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا تو اب ہم سٹیننگ کے بارے میں پڑھیں گے سٹیننگ بیسیکلی سٹین کا مطلب ہوتا ہے ڈائے یا کلر یا رنگ دینا کسی چیز کو سٹیننگ is a process by which کلر is imparted to the sections of the tissues تو سٹیننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ ٹیشو سیکشنز کو جو ہے وہ مختلف طرح کے جو کلر ہیں وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی سپیشلی manufacture ڈائے اس کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں بیٹا دیکھو آپ جب کوئی tissue وغیرہ آپ microscope پر دیکھتے ہیں تو definatory وہ جو tissue ہے اس کا کوئی بھی color آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ microscope اس کو magnify کر کے دکھاتی ہے ٹھیک ہے نا جب magnify کر کے دکھاتی ہے تو جو color ہوتا ہے وہ اس کا نظر نہیں آتا اس لئے کسی بھی cell کو دیکھنے کے لئے یہ tissue دیکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس کو stain کیا جائے ٹھیک ہے نا اب stain کرنے کے لئے جو ہے وہ ڈیفرنٹ types کے stain use ہوتے ہیں لیکن most commonly جو استعمال کیا جانے والا stain ہے وہ ہے hematoxilin اور یورسین اب staining کیا ہے staining جو tissue sections ہم نے جو کاٹے ہیں ان کو رنگ دینے کا عمل ہے تو specially manufactured ڈائے اس مقصد کے لئے ہم ہم استعمال کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ types کے ڈائز ہیں ان ڈائز کے یا ان stains کے جو ہیں color بھی ڈیفرنٹ ہے اور جو جن حصوں کو وہ stain کرتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہے مطلب کہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈائز ہیں جن کے ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور وہ ڈیفرنٹ آرگنز کو stain کرتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ طرح کے ڈائز ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور وہ ڈیفرنٹ طرح کے جو آرگنز ہیں ان کو stain کرتے ہیں اب اس میں دیکھیں سائٹو کروم سائٹو کروم ایک compound ہے ٹھیک ہے نا جس کو ہم کرومو فور کے اوپر جب add کرتے ہیں تو وہ ایک ڈائے کا color دیتا ہے اچھا بھئی جو آپ کے stains ہیں وہ acidic بھی ہو سکتے ہیں جو ہیں وہ basic بھی ہو سکتے ہیں اس کے کرومو فور جو ہے وہ ایک ایسا compound ہے جو کہ اگرچہ colored ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں ڈائے کی جو properties ہیں وہ نہیں ہیں do not have the properties of a dia stain کرومو فور کیا ہے کرومو فور ایک compound ہے اگرچہ وہ colored compound ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ڈائے کی یا staining کی جو properties ہیں وہ موجود نہیں ہیں so جو ڈائے ہیں وہ stain کرتا ہے tissues کو کہتے کہ وہ specific sides کے اوپر جو ہے جا کر bind کر جائے گا اور اس کے بعد دو specific sides کے اوپر جو bind کر جائے گا تو جو ڈائے کا compound ہے اس compound کا color ہی آپ کو اس tissue کے اوپر نظر آئے گا اور آپ کو پتا چل جا گیا کہ یہ tissue یہاں پر موجود ہیں suppose کر رہے ہیں بٹا کہ ہم hemotoxylین اور یوسین کی examples دیتے ہیں تو جو hemotoxylین اور ڈائے ہیں وہ basically دو stainوں کا مجموعہ ہے اس میں hemotoxylین جو ہے وہ basic ڈائے ہیں جو کہ اس ڈیک پورشن کو ڈائے کرتا ہے اور جو ڈائے ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ ڈیک ڈائے ہیں جو basic portion کو جو ہے وہ ڈائے کرتا ہے اب جو hemotoxylین ہے وہ ایک basic ڈائے ہیں ڈائے ہیں جاری بات ہے تو چونکہ cell کے اندر ایک ہوتا ہے nucleus اور ایک ہوتا ہے cytoplasm ایک ہوتا ہے nucleus اور ایک ہوتا ہے cytoplasm ٹھیک ہے جی اب جو nucleus ہے چونکہ اس کو ہم nucleic acid کہتے ہیں اس میں جو ڈینے اور رنے ہوتا ہے اس کو ہم nucleic acid کہتے ہیں تو وہ acidic part ہے cell کا ٹھیک ہے نا nucleus جو ہے وہ cell کا acidic part ہوتا ہے تو اب acidic part کو basic چیز جو ہے وہ ڈائے کرتی ہے تو جو hemotoxylین ہے وہ چونکہ basic ڈائے ہے اس لیے وہ acidic part جو کہ nucleus ہے cell کا اس کو وہ ڈائے کرے گی ٹھیک ہے نا اسی طرح جو cytoplasm ہے وہ ایک basic ڈائے ہے اب وہ basic ڈائے کو پھر acidic ڈائے کرے گا تو جو ڈائے ہے وہ ایک acidic ڈائے ہے جو کہ basic portion کو ڈائے کرتی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے جو ہے اس کی رنجمنٹ ہے اب دیکھیں اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ this may be an acidic part basic یہ cytoprome جو ہے وہ acidic بھی ہو سکتا ہے اور basic بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتے ایک chromophore chromophore کیا ہوتا ہے chromophore is a compound which although colored does not have the properties of an ڈائے or stain chromophore اگرچہ ایک compound ہے جو کہ colored بھی ہے لیکن اس کے اندر یہ properties نہیں ہیں کہ وہ کسی جس کو ڈائے کر سکے یا کسی جس کو stain کر سکے ٹھیک ہے نا سو یہ جو ڈائے stains ہیں the ڈائے stains the tissue by binding as the specific side تو یہ ایک جو ڈائے ہے یہ stain کرے گا ایک specific binding جگہ کے اوپر جا کر ٹھیک ہے نا tissue کی ایک specific جگہ کے اوپر جا ہے وہ bind کرتا ہے compound zharkal the mordent help in achieving the binding اب mordent ہوتے ہیں بیٹا mordent کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک tissue ہے اس کی specific site ہے اور ایک ہے colored compound اب color compound tissue کی specific site پر جا کر ڈائچ ہوگا تو ہی وہ stain بنے گا یا stain آپ کو نظر آئے گا اب جو مورڈنٹ ہے مورڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ جو compound ہے اس compound کو اس tissue کے ساتھ specific site پر bind کرنے کے لیے جو ہے binding provide کرتے ہیں ٹھیک ہے نا compound called the mordent help achieving this binding تو جو مورڈنٹ ہے وہ اس کی binding کو بہتر بنائیں گے میں دوبارہ اس چیز کو دوبارہ آپ لوگوں سے عرض کروں دیکھو بٹا ہم بڑھیں staining تو staining کیا ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ tissue کو جو ہے different طرح کے جو stains ہیں وہ دیتے ہیں یا مختلف طرح کے جو colors ہیں وہ دیتے ہیں ڈائے جو ہے وہ مختلف طرح کے آپ لوگ جو ہے tissues کو دیتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے یہ آپ نے کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس color compound ہے اس میں آپ نے tissue کو ڈائے کرنا ہے وہ color compound آ کر tissue کی specific side کے پر attach کر دے گا اور model اس attachment کو بہتر بنا دے اس کے بعد آ جاتی ہے بیٹا classification of stain classification of stain میں جب ہم بات کرتے ہیں تو تین قسم کے ہمارے پاس stain ہوتے ہیں acidic stain ہے basic stain ہے اور neutral stain ہے جو acidic stain ہے اس کی ہم بات کریں تو کیا ہوتے دیکھیں acidic stain میں کیا ہوگا کہ acidic stain میں جو acidic component ہے وہ ایک colored ہوگا in an acidic stain the acidic component is colored and the basic component جو ہے وہ colorless ہے acidic stain میں acidic جو portion ہے وہ colored ہوگا اور basic portion colorless ہوگا جیتا کہ acid fusion ہے وہ impose کیا جاتا ہے sodium اور rosalinin ٹھیک ہے نا trisulfونک acid کے ساتھ تو جو sodium ہے وہ colorless compound ہے اور جو rosalinin ہے rosalinin trisulfونک acid وہ ایک جو color compound ہے ٹھیک ہے نا sodium اس میں colorless ہے اور rosalinin trisulfونک acid چونکہ ایک acidic part ہے تو ہم stain کون سا پڑھیں acidic stain تو یہ color compound ہے کہنے کی بات بیٹا یہ ہے کہ جون سا stain ہوگا اس میں وہ والا حصہ جو ہے وہ colored ہوگا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ colorless ہوگا تو acidic stain میں جو acidic part ہے اس کا وہ colored compound ہے acidic dye کیا کرتے ہیں کہ acidic dye جو ہے وہ acidic dye dye stain کرتے ہیں basic components کو tissue کے basic components کا مطلب ہے cytoplasm کو اور پروٹینز کو اور یہ دیتے ہیں مختلف طرح کے color دیتے ہیں ٹھیک ہے نا shades وغیرہ دیتے ہیں کیسے دیں گے red color کے ٹھیک ہے نا so acidic dye dye جو ہے وہ most commonly جو ہم use کرتے ہیں وہ ہے بیٹا eocene eocene کا color جو ہے وہ red ہو سکتا ہے یا پھر eocene کا جو color ہے وہ ہوتا ہے pink کے ٹھیک ہے نا تو pink یا red تقریبا یہ میلا جلازہ ہی اس کا color ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بیٹا stains کے بارے ہم نے پڑا کہ stains جو ہیں وہ تین طرح کی ہو سکتے ہیں acidic stain بھی ہوتا ہے basic stain بھی ہوتا ہے تو acidic stain ہے اس میں وہ acidic part کو dye dye کرے گا اس میں basic part بھی ہوگا لیکن وہ colorless ہوگا ہم نے example دی ہے rosanilin trisulfonic acid ٹھیک ہے نا تو وہ ایک acidic compound ہے جو acidic part کو dye کرے گا acidic part cell میں کون سا ہوتا ہے cytoplasm all protein تو اس کو dye کرے گا اور یہ مختلف طرح کے color کے جو shades ہیں وہ دے گا جس میں red color کا shade آپ کو نظر آگا so acidic dye جو ہے اس کو آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے نا eocene جو ہے یہ most commonly use ہونے والا جو ہے یہ acidic dye ہے جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آجے گا بیسک ڈائے بیسک ڈائے کیا ہے بیسک ڈائے جو ہے بیسک کمپوننٹ ہے اور یہ colored ہوتا ہے اور ایس ڈی کمپوننٹ اس کا جو ہے وہ colorless ہوگا بیسک ڈائے میں پھر بیسک کمپوننٹ colored ہو جائے گا اور ایس ڈی کمپوننٹ جو ہے وہ colorless ہوگا اگزامپل اس کی کیا ہے بیسک فیچسن ہے اگزامپل اس کی کیا ہے بیسک فیچسن ہے سو بیسک ڈائے جو ہے وہ stain کرتا ہے ایس ڈی کمپوننٹ کو کسی بھی ٹیشو کے ٹھیک ہے نا جیسا کہ نیوکلی کیسڈ ہے دوزاری بات ہے پھر یہ نیوکلی کیسڈ کو جو ہے یہ stain کرے گا اور یہ the imparted colored are shades of blue تو جو imparted colors ہیں ان کے shades کیسے آپ کے نظر آئیں گے blue نظر آئیں گے جو basic ڈائے ہیں یہ most commonly use ہونے والا stain ہے اور اس میں آ جاتا ہے hematoxylene تو جو cell کا ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو acidic portion ہے جس کو ہم نیوکلی کیسڈ کہتے ہیں جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کو پھر stain کرنے والا جو ڈائے ہے وہ basic ہے جس کی اگزامپل ہے آپ کے پاس hematoxylene تیسرا جو stains کی قسم ہے وہ آ جاتی ہے neutral stain اب neutral stain کیسے بنے گے دیکھیں when an acidic dye is combined with a basic dye neutral dye is formed ظاہری سے بات ہے جب acid waste کے ساتھ ملتا ہے تو وہ neutralize کر دیتا ہے چیزوں کو تو جب ایک acidic dye combine کیا جائے گا ایک basic dye کے ساتھ تو جو neutral dye ہے وہ بن جائے گا as it contains both coloring components کیونکہ اس میں دونوں coloring components ہوتے ہیں تو پھر کیا کرے گا it stains all the components of the tissue تو یہ tissue کے سارے کے سارے components جو ہیں ان کو stain کرے گا but with different colors یہ جو ہے different colors کے ساتھ tissue کے جو different components ہیں ان کو different colors کے ساتھ جو ہے وہ stain کرتا ہے اس کے بعد آجے گا procedure of staining کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ staining کرتے ہیں کیا طریقہ کر رہے ہیں اس کا staining کرنے پر اس کے بعد آجے گا procedure of staining کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ staining کرتے ہیں کیا طریقہ کر رہے ہیں اس کا staining کرنے کا ٹھیک ہے جی کہتے ہیں procedure of staining اب اس میں دو طرح سے ہے کہ آپ staining جا ہے اس کو دو طریقوں سے کر سکتے ہیں ایک ہے manual staining اور دوسری ہے بیٹا automatic staining ٹھیک ہے نا manual staining اور automatic staining جو manual staining ہے اس میں کیا آجے گا in small laboratories where only a few color slides are stained چھوٹی ایسی laboratory ہیں جہاں پر صرف چند ایک سلائڈیں جو ہیں وہ stain ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے this is the method of choice تو ان میں پھر آپ کون سا method use کرتے ہیں manual method چھوٹی labs جہاں پر چند ایک سلائڈیں زاری باتیں وہاں پر workload اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہاں پر automatic جو staining ہے وہ چونکہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے لاکھوں میں آتا ہے تو وہاں پر manual staining ہی use کی جاتی ہے so at this time it is the time consuming but commercial economical وہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس پر time زیادہ لگ جاتا ہے لیکن یہ economical ہے ویٹا اگر دیکھا جائے جو میرا اپنا observations ہے اس طرح 30 کے اندر تو جو manual staining ہے وہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے اس کمپیٹ تو automatic staining کیونکہ manual staining میں یہ بڑے steps ہوتے ہیں ان کا time پھر آگے بچھے کرنا پڑتا ہے تو جو automatic staining ہے اس پر جو time set کر دیا اس نے اسی کے مطابق ہی چلانا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا سلائڈ زیادہ staining ہو جاتی کبھی کم staining ہو جاتی ہے تو manual staining میں جو ہے وہ بندہ اپنے صاحب سے اس کو کرتا ہے تو میں تو یہ ہی کہتا ہوں کہ manual staining اس میں زیادہ صحیح ہے لیکن اس میں تھوڑا time لگ جاتا ہے automatic میں بھی time لگ جاتا اس کا automatic staining بھی کوئی اتنی زیادہ سلائڈیں نہیں کرتا ہے ایک وقت میں staining وہ بھی پانچ پانچ سلائڈنگ کرتا ہے اور manual staining میں آپ بھی سلائڈیں بھی ایک دفعہ جو ہے وہ سلائڈ کر سکتے ہیں تو manual staining میرے خیال سے زیادہ best ہے اچھا جی اس کے بعد دیکھیں region containers are placed in a sequence اب region container آپ نے sequence میں رکھنا ہے ذاری بات ہے ایک region container سے نکال کر آپ wash کریں گے پھر next region container میں رکھیں گے پھر wash کریں گے پھر next تو اس طرح سے بعض ایسے regions ہوتے ہیں جن کے پہلے wash نہیں کیا جاتا water سے wash نہیں کیا جاتا بعض کے اندر آپ پہلے alcohol میں ڈالتے ہیں یہ پھر different strengths کے آگے پھر آگے protocol next کے بعد دیکھیں slides are placed in a carrier اب slides آپ slide rack میں رکھو گے اس کو carrier بولتے ہیں ٹھیک ہے نا and then removed and then moved from the container to another container ٹھیک ہے نا تو پھر slides کو آپ ایک rack میں رکھیں ایک container سے اگلے container کے اندر move کرتے ہیں specified intervals کے ساتھ یہاں تک کہ جو process ہے وہ آپ complete ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا so slides are placed in a carrier and are then moved to the container to another specified intervals until the process is completed تو آپ ایک container سے اگلے container میں move کرتے جائیں گے یہاں تک کہ جو staining کا process ہے وہ complete ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی automated mechanical staining automated mechanical staining سٹینر بھی ہوتا ہے تو آٹومیٹک سٹینر جو ہیں وہ various kinds کے ہیں ہمارے پاس available ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوگا کہ regions جو ہیں وہ arrange ہوں گے جس طرح سے ہم جس سیکونس میں ہم نے رکھنا ہے اسی طرح سے ہم اس کے اندر region jar رکھ جائیں گے تو جو carrier staining سٹیننگ ہے slides کی وہ rotate کرتی جائیں گی intervals کے ساتھ جتنا ٹائم آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے ایک container کا اس کے اندر جو کہ وہ کہتا ہے کہ operator جیتنا ٹائم سیٹ کر دے گا اتنے ٹائم کے بعد وہ آگے سے آگے ملک کرتے جائیں گے اچھا یہ عام طور پر مایکرو پروسیسر controlled ہوتی ہیں اور یہ ان کا جو programming ہے وہ بھی پہلے کی جاتی ہے جس طرح سے پروسیسر کی programming اسی طرح سسٹیننگ اس کی بھی programming ہوتی ہے advantage کیا ہوتے ہیں بھی اس کی اس میں یہ ہے کہ ایک تو manpower کم ہو جاتی ہے ملکہ جو اس میں اگر manual سٹیننگ زیادہ لو کرتے ہیں تو یہ automatic سٹیننگ ایک بندہ ہی ان کی جگہ کیے جائے گا secondly کیا ہے کہ اس میں جو timing ہیں وہ بلکل precisely control ہیں مطلب کہ اگر آپ نے اس کی timing رکھی ہوئی یا دو منٹ تو ہو سکتا ہے کہ manual سٹیننگ میں آپ کو یاد بھول جائے تو آپ دو کی بجائے زیادہ time لگا دو یا کم time لگاو ٹائم میں ہوتا ہے ویسے تو لیکن پھر بھی time آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے تو automatic سٹیننگ کا فائدہ پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں جو time ہے سلائرز کا سٹیننگ ہونے والا وہ بہت زیادہ پریسائز ہوتا ہے مطلب کہ جتنا آپ نے سیٹ کر دیا بلکل اتنا ہی ہوگا تیسرا اس میں یہ ہے کہ large number of sliders سٹینڈ اس کے بعد جو most commonly استعمال ہونے والا سٹین ہے جس کو ہم hematoksilین اور یوسین سٹین کہتا ہے یہ ابھی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے اس کو ذرا ڈیٹیول کیا گے اس کے ذرا ڈیٹیول کیا گے اس کے بعد جو ہونے والا یہ کومنلی یوز ہونے والا روٹین ہیسٹوکتالوج کے اندر جو ہے وہ سٹین ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو its a particular value lies in the ability of imparting the proper differentiation to distinguish between the different types of the connective tissues fibers mattresses best daining them with the different shape of red and pink اس کی یہ ability ہے کہ یہ different طرح کے جو connective tissues ہیں ان کو different color سے یہ سٹین کرتا ہے red or pink color میں principal کیا ہے اس کا جی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ tissue کو آپ نے clear کرنا ہے سب سے پہلے ذاری بات ہے آپ processing کے بعد embedding کریں گے embedding کے بعد cutting کریں گے cutting میں آپ نے اس کو ڈی ویس کرنا ہے پھر اس کو ڈی ویس کرنا ہے پھر اس کو ڈی ویس کرنا ہے پھر اس کو نکال کر ذائلینز کے اندر پانچ پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھنا ہے تو جو ساری کی ساری ویکس ہوگی وہ اتر جائے گی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو clear کرنا ہے ڈی ویکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پھولت کیا کریں گے اس کو fix کریں گے ٹھیک ہے نا اس کو fix کریں گے الکوہل کے اندر اور اس کے بعد آپ اس کو پانی کے اندر رکھیں گے اس کو ری ہائیڈریٹ کریں گے تاکہ ری ہائیڈریٹ کرنے سے جو سٹین ہے وہ پراپرلی اس ٹیشو کے اندر جو ہے وہ داخل ہو سکے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹیشو سیکشنز ہیں ان کو پھر آپ نے سیکویںس کے ساتھ ایکسپورز کرنا ہے بیسک ڈائے کے طرف دیسا کہ ہیری سیمٹاکسلین جو ہے وہ ایک ایسڈک ڈائے ہے ٹھیک ہے نا اور ایسڈ جو ہے ہر ہیمٹاکسلین جو ہے وہ بیسک ڈائے اور ایسڈک ڈائے ہے اچھا دیس سٹینز بہت بیسک ڈ ایسی کمپنٹس آف دا ٹیشو یہ دونوں پھر مل جل کر ایسڈک اور بیسک کمپنٹس کو سٹین کریں گے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیمٹاکسلین اور ایسڈ سٹین سے سٹین ہوئے ہوئے ہیں ایچ ڈی کٹ ہے یہ تو بہت چھوٹی ہے لیکن آن طور پر اس طرح جاتے تو سٹین نہیں کیا جاتا بڑے بڑے جارز ہوتے ہیں اور مینویل اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہے یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہوا ہے طریقہ میں دیکھیں جو ریجنٹس اس میں استعمال ہونے ہیں سب سے پہلے تو بیٹھا اس میں ہوگی ہیمٹاکسلین بھائی ہیمٹاکسلین آپ نے بنانی ہے لیکوڈ تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے ہیمٹاکسلین کرسٹل آپ کے پاس آتے ہیں ڈبی کے اندر اس میں سے آپ آپ نے پانچ گرام ہیمٹاکسلین کرسٹل لینے ہیں نائٹی فائی پرسنٹ الکوہل آپ نے لینی ہے پچاس ایمل امونیم یا پھر پوٹاشیوم ایلم جس کو آپ جبان میں فٹکلی بولتے ہیں وہ آپ نے سو گرام لینی ہے اور مرکیورک اکسائیڈ آپ نے لینا ہے ٹو پانٹ فائف گرام اور ڈیسٹل واٹر ایک لیٹر آپ کی پاس ہونا چاہیے اور آخر پہ آپ نے گلیشل ایسٹی کے ساتھ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے چالیس ایمل تو اب ہوتا کیا ہے سب سے پہلے اس کو گرم کیا جاتا ہے واتر کو اس کے اندر سارٹ ڈالے جاتے ہیں جس میں ہمٹاکسلین کرسٹل ہے ٹھیک ہے نا اور امونیم یا پوٹاشیوم ایلم ہے یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پھر جب وہ تھنڈا ہوگا تو اس کے اندر آپ نے الکوہل ڈال لی ہے مرکیورک اکسائیڈ ڈالنا ہے اور گلیشل ایسٹی ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ پہلے الکوہل ڈال دیں گے تو الکوہل تو گرم کرنے کے بعد ساری کیساری اوڑ جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہو اب اس کا بنانے کا طریقہ دیکھیں وہ کہہ ہے کہ ڈیزال سیپریٹلی بائی ہیٹن ہمٹاکسلین ان الکوہل ٹھیک ہے نا ڈال ایلم ان واتر مکس اینڈ وائل ریپیڈلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمٹاکسلین کو الکوہل میں جبکہ ایلم کو واتر کے اندر جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور ان کو بڑے بڑی جلدی سے آپ نے اس کو جو ہے وہ بائل کرنا ہے اس کے بعد کیا کریں گے ریموو فرام تا فلیم اب آپ نے اس کو جو آگ سے مطلب کیا آپ نے ریموو کر لینا ہٹا دینا ہے اور اس میں آپ نے مرکیورک اوکسائیڈ ایڈ کر دینا ہے پھر دوبارہ آپ اس کو ری ہیٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے یہاں تک کہ یہ ڈارک پرپر کلر کا ہو جائے کیسا ہو جائے جی ڈارک پرپر کلر کا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر اس کو جو ہے اتار لینا ہے آگ سے اور اس کو پھر آپ نے تھنڈا کرنا ہے ایک بیسن کے اندر کولڈ وارٹر والے اس کے بعد جو سٹین ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کے ریڈی ٹو یوز ہوگا دو سے چار ایمل گلیشیل ایسی ٹکیچڈ آپ اس میں ڈال دیں گے بعد میں آخر پہ سو ایمل سلوشن کے اندر مطلب کہ آپ نے اگر ایک لیٹر بنایا ہے تو تقریباً آپ اس کے اندر جو ہے وہ دس ایمل اس کے اندر جو ہے وہ گلیشیل ایسی ٹکیچڈ سے ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اسے کیا ہوگا کہ فنگس بغیرہ نہیں لے اب ہیما ٹاکسلین اور ایوسین سٹیننگ کے بیٹا سٹیپ سے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہیما ٹاکسلین اور اس کے بعد ایسیڈ الکول بھی دیکھتے ہیں ایسیڈ الکول کیسے بناتے ہیں کہ مکس 1 لٹر آف 70% الکول 10 ایمل آف کنسنٹریٹی ہیڈرک لیٹر کے اندر آپ نے سو ایمل کنسنٹریٹیڈ ایچ سی ایل ڈالنا تو آپ کی ایسیڈ الکول بن جائے گی امونیا وارٹر کیسے بنانا ہے دو سے تین ایمل آپ نے سٹونگ امونیا لینا ہے اور ایک لٹر ٹاپ وارٹر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے نا دو سے تین ایمل سٹونگ امونیا ایک لٹر ٹاپ وارٹر اور الکولک ایوسین بھی بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنائیں گے ایوسین آپ نے لینی ہے جو وارٹر سولیبل ہوتی ہے دو گرام ڈیسٹل وارٹر آپ ایک سو ساٹھ ایمل لیں گے اور الکول آپ نے اس میں چھے سو چالیس ایمل جو ہے وہ ڈالنا تو اس طرح سے یہ الکول بیس جو ہے وہ ایوسین آپ کی بن جانے باقی جو ریجنٹس آپ نے یوز کرنے ہیں وہ اس میں بٹا زائلول آ جاتا ہے ابسلیوٹ الکول آ جاتا ہے ریکٹی فائیڈ سپرٹ آ جاتا ہے میتھلیوٹر سپرٹ آ جاتا ہے یہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سٹیننگ کا پروسیجر بھی سب سے اہم سٹیننگ کا پروسیجر ہے سلائیڈنگ کٹ ہو گئیں ڈی ویکس ہو گئیں اب آپ نے ایچ ایڈی سٹینن کرنی ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوٹ دا سیکشن فکسڈ آن آگلائی سلائیڈ ان آزائلول فار تری منٹس زائلین کے اندر آپ نے جو ہے اس کو تین منٹس کے اندر تین منٹس کے لئے رکھنا ہے پھر آپ نے اس کو اپسلیوٹ الکوہل کے اندر دال لے ہیں تین منٹس کے لئے ٹھیک سکڑنا اپسلیوٹ الکوہل کہتے ہیں کہ جو بلکل خالص الکوہل ہو اس کے بعد آپ نے اس کو میتھیلا کی سپریٹ کے اندر رکھنا ہے دو منٹس کے لئے واش کرنا ہے اس لائنڈ کو رنیٹائی واٹر کے اندر ایک منٹس کے لئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہیریس میٹ آکسلین کے اندر 3 او ٹاwi منٹس کے لئے پھر واش کرنا ہے اس کو رنی ٹائپ وارٹر میں تیس سیکنڈ کے لیے تلاکہ ایس ایس جو ڈائے ہے وہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے ون پرچنٹ ایسیڈل کوہل کے اندر جو ہے وہ کانٹیننس ایجیٹیشنز دینی ہے فیفٹین سیکنڈ کے لیے پھر اس کے بعد آپ نے واش کرنا ہے تھرٹی سیکنڈ کے لیے پھر دو سے تین ڈیپس دیں گے آپ امونیا سلوشن کے اندر امونیا وارٹر کے اندر اور اس کے بعد یہاں تک کے ٹیشو کا جو کلر ہے وہ بلو ہو جائے پھر آپ نے دوبارہ واش کرنا ہے دو سے تین ڈیپس دینی ہے اور پھر کانٹر سٹین میں آپ ایو سین دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور ایو سین دینے کے بعد آپ نے واش کرنا ہے تھرٹی سیکنڈ کے لیے اور ڈی ہائیڈریٹ کر دینا ہے آپ نے اس کے سیونٹی پرسنٹ سے لے کر نائٹی فائیو اور ابسلوکل کول کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو کلیر کریں گے کلیر کرنے کے بعد آپ اس کے ماؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے جی ماؤنٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ٹھیک کریں یہ تھا تھا وہ طریقہ کا عام طور پہ جو ہم کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے سلائز کو فکس کرتے ہیں الکوہل کے اندر گریڈیڈ الکوہلز ہیں سیونٹی پرسنٹ نائٹی فائیو پرسنٹ اس کے بعد ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو واتر کے اندر ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہی ہم اس کو ہمٹاکسلین میں رکھتے ہیں ایک منٹ سے بہت زیادہ چڑ جاتی ہے اگر نہیں نہیں ہوتا ایک یا ڈیٹھ منٹ ہے میکسیمم ڈیٹھ منٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو واش کریں گے تقریباً تین منٹ کے لیے کیوں میں ریڈی کرتا ہوں وہ ہے تین منٹ کے آپ اس کو تین منٹ کے لیے واش کریں ایسیڈ الکوہل کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ تین بپس دینے ہیں تقریباً تین سیکنڈ کھڑ کے پانی نکال دیا اچھا پھر آپ نے اس کو امونیا سلوشن کے اندر رکھنا ہے اس میں آپ تقریباً پانچ سیکنڈ رکھیں پانچ سیکنڈ رکھیں گے تو جو سرائز ہیں وہ آپ کی بلو ہو جائیں گے پھر آپ نے نکالنے کے بعد دوبارہ اس کو آپ واش کریں گے واش آپ نے پھر تقریباً کوئی اس کو کرنا ہے زیادہ ٹائم کے لیے نا کوئی ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد آپ پھر اس کو ایک درمیان میں پھر ایک الکوہل آتی ہے اس میں رکھیں گے آپ وہ یہاں نہیں مینشن کی ہوئی اس الکوہل میں رکھنے کے بعد اس الکوہل میں رکھیں گے آپ دو منٹ کے لیے اس الکوہل میں رکھنے کے بعد آپ الکوہل سے نکالو گے اور سلائلز کو آپ نے تھوڑی دیر باہر رکھ دینا ہے تاکہ سلائلز تھوڑی سی خوش ہو جائیں دین آپ اس کو ایو سین کے اندر ایک منٹ کے لیے رکھیں گے ایو سین کے اندر کریں گے ایو سین ایک منٹ دیں گے اور ایو سین ایک منٹ دینے کے بعد واتر سے اس کو واش کریں گے کوئی آہ میں جو سمجھتا ہوں کہ بیس سے پچیس سیکرد تک اس کو واش کریں گے آپ بس یا پھر آپ تقریباً پانچ سے چھ ڈپس اس کو پانی کے اندر دے دیں گے یا تقریباً آٹھ ڈپس تک اس کو دیں گے اس کے بعد آپ نے بڑی جلدی سے ایک ایک ڈپس صرف دینی ہے ان ان کو ہلز کے اندر جو سیونٹی اور نائنٹی فائی پرسنٹ ہے صرف ایک ایک ڈپس جادی دیں گے تو پھر آپ سارے کا سارا یہ سین اتر جائے گا ایک ایک ڈپس دینے کے بعد آپ اس کو سلائیڈز کو پچھلی والی سیڈ سے آہ صاف کریں گے کپڑے کے ساتھ گاز پیس کے ساتھ اور صاف کرنے کے بعد جناب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تو جو الکوہل آخر پر آپ نے بھی ہے وہ اٹھ جائے گی سلائیڈ خوش ہو جائیں گے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ سلائیڈز م 에�لکل خوش ہو گئی ہیں خوش ہو گئی ہیں پھر آپ ان سلائیڈز کو دوبارہ ریک کے اندر لگائیں گے اور ریک کے اندر لگائنے کے بعد آپ اس کو دیں گے دوبارہ پھر زائلین زائلین دینے کے بعد پھر آپ ان کو سلائیڈز کو پھیلا دیں گے کسی ٹیبل کے اوپر جب دوبارہ سلائیڈز خوش ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کے اوپر ڈیمپس دل کو Stephanie Taxوت corner اس کے ساتھ آپ نے سلایڈز کو ماؤنٹ کرنا ہے ڈی ٹی ایکس آپ نے سلایڈز کو پر ڈالنا ہے پھر اس کے پر آپ کا ورسلپ جائے وہ لگا دیں ریزلٹس کیسے آپ کو نظر آنگی جو نیوکلیس ہے وہ آپ کو برائٹ بلو نظر آنگی جو مسل کا کیرٹن وغیرہ ہے وہ آپ کو برائٹ پنک نظر آنگی کلائجن سائٹو پلازم جائے وہ آپ کو پیل پی نظر آنگی اور اریترو سائٹس آپ کو جائے وہ اورنگ ریڈ نظر آنگی اس میں کچھ پرکاشنز ہیں وہ کون کونسی ہیں یہ ذرا آپ دیکھنے وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ہیموٹاکسلین لائک دا میرس ہیموٹاکسلین اس کو بھی آپ یوز کر سکتے گئے ہیموٹاکسلین کی ٹائپس ہیں ہاریس ہیموٹاکسلین ہے میرس ہیموٹاکسلین وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ان کا جو میتھڈ ہے وہ پریپریشن ہے وہ تھوڑی سی جان چاہیے ہیں مینویل میں زیلول اور الکول مگو اور سے Jin Freiheit جان کو چانج کرنا چاہیے اور جو ہیموٹاکسلین ہے وہ تقریبے ہفتے میں ان ایک دفعہ چینج کرنی چاہیے اور جو ایو سین ہے وہ ہفتے میں دو دفعہ چینج کرنی چاہیے عمونی آ وارٹر جو بس کیا ہوگا وہ کہتا کہ یہ چیزیں اب آپ یہ بھی نہیں کہ آپ کپس ورکلوڑ نہیں آپ نے ایک سریجڑ چین کاہیا اور پھر بھی آپ کو دہلی بیسز پہ چینڈ کرتے ہیں یہ ضرورت فیل ہو جاتی ہے کہ اب چینج کرنا چاہیے یہ پتا چل جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں جو ہیموٹاکسلین ہے وہ چینج ہونی چاہیے دو ہفتوں کے بعد اور ارمونی وارٹر جو ہے وہ ڈیلی آپ نے چینج کرنا ہے کوالٹی آف الکوہل کی آپ نے وقفے وقفے سے چیک کرتے رہنے دیکھنا ہے کہ الکوہل کے اندر وارٹر تو نہیں زیادہ چلا گیا اب اس کو آپ کیسے کہیں گے یہ آپ نے چار سے پانچ گرام جناب کپر سلفیٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کپر سلفیٹ کریسٹل اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جو کے جن کے اندر انکوہل ہوتی ہیں اگر تو کلر اس کا انچینج رہتا ہے بلویش وائٹ ہوتا ہے دس منٹس کے لئے تو وہ ایکسیپٹی بل ہے اگر کلر چینج ہو جاتا ہے گریم تو پھر جو کالٹی ہے وہ الکوہل کی سوٹے بل نہیں ہے پروسیسن کے لئے میں دوبارہ کالٹی بتاتا ہوں کالٹی آف درکوہل کی اندر چیک بھی فور جو بائی ایڈنگ دا فور تو فائیف گرام آف کپر سلفیٹ کریسٹل انہ کپلن جار چار سے پانچ گرام کپر سلفیٹ کے جو کریسٹل ہیں کپر سلفیٹ جس کو نیلہ تو تھا بھی بولتے ہیں آن زبان میں وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے ان کپلن جار کے اندر اور دیکھنا ہے دس منٹ تک اگر تو کلر انچینج ہوتا ہے بلوش یا وائٹ تو ٹھیک ہے اگر اس کا کلر چینج ہو کر گرین ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایکسیٹیول نہیں ہے اس کے ساتھ کیا آج کا کلیکچر جائے وہ اینڈ ہوتا ہے بیٹا اس میں آج ہم نے پڑھا ہے ہیسٹو پتھالوجی کے اندر جو سٹیننگ ہے اور وہ کہتے ہوتی ہے سٹیننگ کس کو کہتے ہیں سٹیننگ کہتے ہیں ڈائے کو اور اس کے بعد سٹیننگ کی کلاسیفکیشنز ہیں ایسڈک سٹیننگ بھی ہوتا ہے بیسک سٹیننگ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیوٹرل سٹیننگ بھی ہوتا ہے ایسڈک سٹیننگ کیسے ہوں گے ایسڈک سٹیننگ جو ہے ایسڈک سٹیننگ جو ہے ایسڈک کمپنٹ کو ڈائے کریں گے جبکہ بیسک کمپنٹ جو ہے وہ کلر ریلیسٹ رہ جائے گا اس کی سب سے بڑی ایکزامپل جو ہے وہ ایوسین ہے جو کہ سیل کے جو بیسک کمپنٹ ہے اس کو ڈائے کرتی ہے جس میں پروٹینز اور سائٹوپلازمز آ جاتے ہیں پھر آ جائے گا بیسک ڈائے بیسک ڈائے جو ہے وہ بیسک کمپنٹ کو ایسیڈی کمپنٹ کو ڈائے کرے گی جو کہ سیل کے اندر نیوکلس ہے اس کو یہ ڈائے کر دے گی اس کی مثال جو ہے وہ ہم نے دی تھی ہیموٹاکسیوں کی نیوٹرل سٹینز کیسے بنے گئے نیوٹرل سٹینز بیٹل دونوں کو مکس کرنے سے بنتے ہیں اس میں اس بیسک سٹینز اور بیسک سٹینز یہ دونوں ڈائے جو ہے آپ مکس کر لوگے اور مکس کرنے کے بعد جو سٹین بنے گا وہ آپ کا نیوٹرل سٹین ہے اس کی اگزامپل جو ہے وہ رمینویس کی سٹین ہے یہ ایسا سٹین ہوتا ہے کہ جو ڈیفرینٹ طرح کے جو کمپنٹس اور ٹیشو کے اندر ان کو ڈیفرینٹ کلرز کے جائے وہ ڈائے ٹکڑھائیں اس کے بعد آ جائے گا سٹیننگ کا پروسیجر مینویل سٹیننگ اور آٹومیٹک سٹیننگ مینویل سٹیننگ یہ آنسار پہ جہاں پر برکلوڈ کم ہے وہاں پر استعمال کی جاتی ہے لیکن اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ مین پاور بھی زیادہ لگتی ہے اور جو ٹائم ہے سٹیننگ کا وہ بھی کم جائے زیادہ ہو سکتا ہے آٹومیٹک سٹیننگ جو ہے یہ بلکل ہی جیسے آٹومیٹک پر اسیسر ہوتا ہے ویسے ہوتی ہے اس میں مین پاور بھی کم لگتی ہے اور ٹائم بھی جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور جو سٹیننگ جو ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس میں ریجن جو ہے وہ کم استعمال کیا جا سکتا ہے اب موسٹ کاملی یوز ہونے والا جو سٹینن ہمارے پاس وہ تھا تو ہم نے پڑا ہیموتاکسلین اور ایوسین سٹیننی augmentznہ اس کا پرنسپل بھی ہم نے پڑا ہے کہ ہیموتاکسلین بیسک ڈائے ایسڈک پارڈ کو سٹینن کرے گی اور ایو سٹینن دazing ڈائے ایسڈک پارڈ کو سٹینن کرے گی 28 نصر ان کے مانے کا طریقہ ہم نے دیکھا کیسے بنانی ہے آپ نے دیکھا کیسے بنانی ہے اسہ کو ہم نے دیکھا کیسے سٹینن کرنا ہے ریزلٹس دیکھیں نgrownobij blind brown blue آجاتیں ہیں پریکاشنز تھیں کچھ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اپنی طرف سے بھی بتا دی ہیں اور جو ایر ایک ملی بوکس کے اندر بکھی ہوئی یا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کون کون سی پریکاشنز آپ نے اس کے اندر جہاں وہ لینا ہے ٹھیک ہے جی آئی حب سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی پھر بھی بچہ اگر کسی بندے کو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کنفیزن ہے تو وہ ان سے پوچھ سکتا ہے تینکو سمجھ اللہ حافظ